جیسی آرام جیسی آرام جہاں سو متی تاہاں سم پتی نانا جہاں سو متی تاہاں سم پتی نانا جہاں کھو متی تاہاں بھی پتی نانا جہاں کھو متی تاہاں سم پتی نانا جہاں کھو متی تاہاں بھی پتی نانا جہاں سمتی ہے جہاں سنگٹنے جہاں بڑے بھائی کی بات کو چھوٹا بھائی بھی مانتا ہے اور چھوٹے بھائی کی بات کو بڑا بھائی بھی گوھر سے سنتا ہے اور اس پر گوھر کرتا ہے جہاں ایک بچے کی بات کو ماتا پتا بھی سن رہی ہیں اور اُسا کر رہے ہیں جہاں چھوٹے بڑوں کا سب کا آدھر سممان ہو رہا ہے جہاں ایک دوسرے کو پراتھ مکتہ دی جا رہی ہے وہاں پر گوھر سامی تلسی دازی کہہ رہے ہیں وہاں پر سمپتی کا بات ہوتا ہے وہاں لکشمی کا بات ہوتا ہے جہاں پر ایک تا ہوتی ہے اور جہاں کمتی ہوتی ہے جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں جہاں جھگڑے ہوتے ہیں جہاں من مٹا ہوتا ہے جہاں من بھید ہوتے ہیں وہاں پر لکشمی کبھی نہیں رہتے ہیں اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مطبید بھلے رکھو لیکن من بھید کبھی نہیں رکھو مطبید آلے گھر سے الگ ہو جاؤ اپنا الگ گھر بنا الگ چولا رکھ لو الگ بھوجن بنانے لگ جاؤ بارتالہ بھی مت کرو کوئی بات نہیں لیکن کبھی دھارمک یا سانسکرٹ آئیو جن ہو کبھی اپنے بھائی کے بیٹی بیٹی کی سادھی ہو کبھی بھی ایسے تیوہار ہو تو اس میں ایک تا ہونے چاہیے اس میں تو سامیل ہو جاؤ مطبید بیشا کر لو لیکن من بھید کبھی مت کر لو اس لئے ایک ہو کر کے رہو چاہے سماج ہو چاہے پریبار ہو چاہے گاؤں ہو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی اس گاؤں میں بڑی اپتا ہے اس پریبار میں بڑی اپتا ہے لوگ پرسند کریں آپ لوگ کئی جگہیں ایسے دیکھیں گے کہ 8-8-9 بھائی ہیں لیکن ابھی بھی ایک ہی چولے میں بھوجن بنتا ہے اور دھیان رکھنا وہ گھر سورگ کے برابر ہے اگر چار بھائی ہو کر کے اور چار بھو میں بھی ہو کر کے لیکن بھوجن ایک ہی چولے میں بھر رہا ایک ہی چھت کے نیچے سب لوگ رہ رہے سمجھ جانا اس جیسا سورگ کہیں گے اور بات تھوڑی سی کلوی بری لگے گی لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا بھائیوں بھائیوں میں برو دھنی ہوتا ہے بھائیوں بھائیوں میں نہیں ہوتی جب یہ بھاوییں آ جاتی ہیں جب یہ پتنییں آ جاتی ہیں تو یہ برائی یہ کروانے گا جب تک سادھی نہیں ہوتی چار بھائی ہیں دو بھائی ہیں سادھی نہیں ہوتی تو دونوں مل کر کے رہیں گے اگر بڑا بھائی بولے گا چھوٹے سے ایسا کر لے تو چھوٹا یہ نہیں کہے گا بھائیوں تم چلے گا ترنت چاوی لے گا گاری ترنت بھاگ دے گا اور اگر چھوٹے نے کہا بڑے بھائیوں سے ایسا کر لے تو بڑا بھائی بھی ترنت چلا جائے گا اور جیسا ہی سادھی ہوتی ہے تو چھوٹے سے کچھ کہو تو وہ جانے کو تیار ہوتا تو پتنی ہے وہ کھت جائے تم کیوں جا تم یہی روپو خبردار اگر تم گئے تو بھائیوں میں برود نہیں ہے بھائی کا تو وہی پرے میں جو پہلے تھا بھائی تو آج بھی وہ رام اور بھرچ جیسے ہیں لیکن یہ ہیستریہیں افسیتہ جیسے نہیں رہی یہ ناری افسیتہ جیسے نہیں رہی یہ ناری تو اس لئے بندی وہ نویدن کروں گا میں ناریوں سے کبھی بھی تم بیسا کے سپنے دیورانی چٹھانی سے بولو نہ بولو لیکن کم سے لیکن بھائیوں کے پریم کی راستے میں دیوار تو مت کھڑی کرو دو بھائیوں کا رشتہ تو گھرا مت کھڑ سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑی ہوتی ہیں پتنیاں اپنے بھائیوں کے بیچ میں اس لئے نویدن کروں گا کیونکہ ساستر کہتا ہے ناری چاہے تو گھر کو سورگ بنا سکتی اور ناری چاہے تو گھر کو نرگ بنا سکتی ایک ناری ایسی ہوتی ہے کہ گھر اگر سونا سونا لگتا ہے لیکن جیسے لکشمی کے چنل پھلتے ہیں گھر میں جیسے یہ کنیاں گھر میں آتی ہے تو اپنے کاریوں سے اپنے سبحاؤں سے اپنے بھنوں سے اس گھر کو وہ سورگ کی اور لے جاتی ہے سب کو سب کو بیلنس بنا کر کے رکھتی ہے سب کو خوش رکھتی ہے اور ایک ناری ایسی ہوتی ہے کہ خاصتہ کھینٹا پریبار ہوتا ہے سورگ کی طرح رہتا ہے مندر کی طرح رہتے ہیں لیکن ایک ناری اس میں ایسی آتی ہے کہ سب کو چھنے بھن کر دیتی ہے اپنے اوگنوں کے کاری جو اس کے ہردائے میں اوگن بھرا جو برائی بھری جو نندہ بھری یہ بھرا اور میں نبیدن کروں گا بھائیوں سے اگر آپ کی پتنی آپ کے بھائی کے خلاف بھڑک آئے نہ تو کبھی مت بھڑک آئے کیوں کیونکہ پتنی کتنے لیکن بھائی نے تو آپ کے سامنے جنم دیا وہ تو ایک ماں کے دونوں بیٹے ہو ایک کوک سے تم لوگوں نے جنم دیا اس لئے کبھی بھی پتنیوں کی بات میں آ کر کہ اپنے بھائیوں سے برائی مت کرنا بھائیوں کے ساتھ غلط مت کرنا اس لئے میں نبیدن کروں گا پریبار میں اکتہ بنا کر کے رکھے سماج میں اکتہ بنا کر کے رکھے ایک دوسرے کے سکھ دکھوں میں سامنے لوں لیکن آج کل بھائی ہی ایسے ہو رہے کہ ایک بھائی جو بچپن میں اگر چھوٹا بھائی کھلونے کے لئے رونے لگتا تو بڑا بھائی اپنا کھلونہ لا کر کے چھوٹے بھائی کو دے دیتا مونگ جاتے چھوٹا ہے اگر چھوٹے کو چھوٹ لگتی تو بڑا بھائی روتا تھا ارے آسو پہنچ لے کوئی نہیں دیکھ میں بھی تو گرا تھا لیکن میں تو نہیں روتا یہ تجھے میں دلوام گا بڑا بھائی پتا کی طرح ہوتا ہے اور جب بٹوارہ ہوتا ہے بھائی تو تھوڑی سی جمین کے لئے تم بھائی سے برود کرنے لگتے بھائی کا مارنے کے لئے تیار ہو جاتے بھائی کو دسمر بنا لیتے اس جمین کے پیچھے بھائی جب چھوٹے میں کھل کھلونوں کے لئے لڑتے تھے تو ایک دوسرے کو دے دیتے کہ میرا بڑا بھائی چارہ اب کلیوں میں ایک ایک ال جمین کے لئے ایک مکان کے لئے کٹاری کے لئے ہم لوگ ایسے لڑا جھگڑ رہے ہیں کس کی باتوں میں آ کر ایک استری پتنی کی باتوں میں آ کر کہ تم اپنے بھائی سے برود کر رہے ہیں اس لئے نویدن کروں گا کبھی بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ برود مت کرنا اور اپنی پتنیوں کی باتوں میں آ کر جیسے کتھا یاد آ دیں ایک بھائی تھا دو بھائی تھے اب جو بڑا بھائی تھا وہ تھوڑا تھا تھا چطر اور ایک چھوٹا بھائی تھا وہ تھوڑا تھا سیدھا سادہ بچارہ بولا بھالا بالکل نہ پڑا نہ لکھا اب بڑے بھائی کی ہو گئی ساتھ دی چھوٹے بھائی کی نہیں ہو گئی اب دونوں میں اچھا پریام تھا بڑا تو پہلی سے چطر اب اس سے خوب سیوہ کر آئے اب اس کے گھر میں بھینستی تو بھینستی کو یہ چرائے کھیتی کسانی یہ دیکھیں بڑا تو کباروڈر مرے کر لے وہ کر لے اب چارہ بھولا بھالا بھائی ہے بھائی ہے پتا کے سمانے پتا کے سمانے کرتا رہا اب اس کی پتنی اور اس کی کھلا پڑکا ہے دیکھو یہ دن بار چوبی سنتا گھر میں ڈالا رہتا ہے اب وہ بولے بھا بھی ہماری سادھی کروا دو سادھی کروا دو اب وہ بچار کر بھائی ہے اس کی سادھی ہو جائے گی تو اس کی پتنی پھر اس کو آنے نہیں دیکھ اس کو کام نہیں کرنے دیکھ اس کی سادھی مت کرو تو سادھی نہیں کرنے اب بچارہ وہ ہرواہوں کی طرح لگا رہے چوبی سنتے جتہ رہے آدھی راتی اپنا ہے تو بھگا ہے ادھر کامی دھر کامی اب وہ بچارہ کرتا رہا کسی نے اس سے کہا بھائی ہے بتاؤ تم دونوں کی اتنی جمین ہے اتنا سب کچھ ہے تم دونوں کا برابر کہا کہ تم کرتے وہ کیوں نہیں کرتا اب وہ بولا بھائی ہے بڑے بھائی ہے میں کروں یا بھو کروں باتوں یک ہی ہے اتو دو چار رس میں تنہیں کہا بھائی ہے یہ گلات تھے ایسا تمہارا بڑا بھائی بڑے بھائی خراب ہیں کیوں؟ کیوں کی وہ چطور ہیں وہ چطور ہیں